بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ٹوٹوریلز کے جانب سے میں خوزیگندر حیدر آج جس کنیکشن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے سیلنگ پین کی وائرنگ یعنی چپ کے پنکے کی وائرنگ کیسی کی جاتی ہے اس کو بار کی وائرنگ کے ساتھ کنیکٹ کیسے کیے جاتے ہیں تو بیسکلی ہم سیلنگ پین کی وائرنگ کے لیے ہم ایک وان وی سوچ کو استعمال کرتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ ایک ڈائمر سوچ کو استعمال کرتے ہیں جس سے ہم اس کی سپیڈ کو ریگولیٹ کرسکتے ہیں اس کو کم سپیڈ پر لے سکتے ہیں اسے ہائی سپیڈ پر لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میڈیم پر بھی رکھ سکتے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم اس وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں جانے اس سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزیں سٹڈی کرنی ہے پہلے ہم اس ون وی سوچ کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ ون وی سوچ کیسے اکام کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو سائمبلز دکھائی ہوئے ون وی سوچ کی یہ آن حالت میں آن حالت میں اندر اپنے ٹرمینلز کے اندر ایک کانٹیکس بنا لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اسے ہم آن کرتے ہیں تو کرنٹ اسے گزرنا شروع کر دیتی ہے درستی حالت میں یہ آف حالت میں دکھائی گئی ہے آف حالت میں جو دکھائی گئی ہے اس میں یہ کانٹیکس یاد سے جدا ہے یعنی اس کے اندر ایک آفن سرکٹ بنا ہوتا ہے جب اسے آن کیا جاتا ہے تو یہ ایسے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ میں یہ بھی ایک سائمبل اگر اس سوچ کا سائمبل ایسے دیکھر اسے ہم یہاں ہفل لگا دے تو یہ کو نارمالی کلوس حالت میں ہو جائے گا یہ نارمالی آفن میں ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ میں ہم ڈائمر سوچ کے بارے میں بتائیں کہ ڈائمر سوچ کام کرتا ہے ڈائمر سوچ کا کام یہ ہے کہ یہ پین کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے ریگولیٹ کرسکے ہیں اس کو اپنے حساب سے اتنی ہوا ہمیں دے جتنی ہمیں چاہیے کچھ لوگوں کو زیادہ سپیڈ نہیں پسند ہوتی ہے زیادہ ہوا نہیں چاہیے تو اسے کم بھی کرسکتے ہیں یہاں پر جو یہ ڈائیگرام ہم نے دکھایا ہے اس میں یہ وائل تو ہیل دوسرے کنیکشن ہے لیکن اس میں بیسکلی دو کنیکشن ہوتے ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی ٹھیک ہے تو انپوٹ سے ہم اسے انٹرل کرتے ہیں کرنٹ اور آؤٹپوٹ سے لے کر ہمیں اسے پین کے ساتھ کنیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ کام نہ کرے بعض اوقات ایسے ڈائمر سوچ آ جاتے ہیں جس میں ہمیں کنیکشن الٹا کر لیتی ہے اس میں زیادہ تر لکھا نہیں ہوتے کہ انپوٹ کا ٹرمینل کون سا ہے آؤٹپوٹ کا تو اگر یہاں سے کرنٹ دے دے اور یہاں سے لے لے اور کام نہیں کر دے تو آپ کو یہ کرنٹ لے کر یہاں دینا ہے اور اس سے لے کر یہاں پر اس تار کے ساتھ ٹچ کرنے ٹھیک ہے نیکس ٹپ میں میں نے ایک دوسرا ڈائیگرام بنا ہے اس کے حوالے سے یہ ڈائیگرام جو ہے نا وہ میں نے خود در ڈیزائن کیا ہوئے سائمبل ہوتا دوسرا بھی میرے ڈیزائن شدتا ہے لیکن اس کو میں نے زیادہ ایکسپلین کیا ہے یعنی میں نے اس نیوٹل کو یہاں پر ڈاریکلی کنیٹ کر لیا ہے پین کے ساتھ اس کے بعد میں نے یہ جو پیز وائر ہے یا ریڈ کلر کے ساتھ میں دیکھا ہے تو اس ٹرمینل کے ساتھ میں نے انٹر کیا ہے اس سے لے کر پہر اس کے ساتھ اور اس سے لے کر پھر اس پین کے ساتھ کنیٹ کر دیا ہے یعنی پہلے ہمیں سوچ کو وائر کرنا ہے سوچ سے ہمیں کنٹول کرنا ہے ڈائمر سوچ کو وائر ہمٹس پہلے ہمیں کنٹول کرنا ہے سی لنگ پین کوچھت کے پ hissکو ٹھیک ہے ڈائیگرام زیادہ آپ نے لابن کو بنائی ہے یہ ہے سی لنگ پین کے ساتھ نیوٹل کنیٹ ہیں سٹیپ یہ ہے یہ وہن کا نام دیا ہے اور پہلے ہمیں انکمنگ سیپلائی اندر کرانی ہے اس کے بعد ٹو کا نام thứ کے نیوٹل کو ہمیں سی لنگ پین کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے ایک کنیکشن دینا ہے اس کے بعد 3 سٹپ جو ہے وہ سوچ کو وائرنگ کنیکشن دینا ہے پیس وائر ہمیں سوچ کے اس ساتھ کنیک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں سوچ سے لے کر جو پول سٹپ آتا ہے وہ ڈائمر کو دینا ہے اور پھر سٹپ میں میں نے ڈائمر سے ایک وائر لے کر 6 سٹپ میں پین کو دے دیا ہے تو یہ بہت سیمپل سا کنیکشن ہے اگر آپ اس وائرنگ رائیگرام کو لے رہے تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی اچھا ہے انشاءاللہ اگلے ٹوٹوریل میں ہم اور بھی اچھے باتیں کریں گے الیکٹریکل وائرنگ کے حوالے سے اور الیکٹریکل ٹوٹوریلز کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے آنے والے ٹوٹوریلز آپ کو اور بھی اچھی ریسپونس دے گی مزید اچھے ٹوٹوریلز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے خدا حافظ